سلام علیکم اپنے اپنے عیدت مجھے کے دن ناماز سکرانے کے طور پر اتو دو رکار نماز چار یاد زیادہ سے زیادہ پارہ رکار نماز جس کا وقت جو ہے صبح سات گزے سے دیارہ بچ کا جیس کنٹ تک رہتا ہے اس وقت میں اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں اور مساجد اور عیدہوں کی جانب آنے کا زہمت نہ کریں آنے کی زہمت نہ کریں لیکن کہ لاکھدوں کی وجہ سے جائلہ شاہد میں بھی جائلہ شاہد میں ادا کرتا ہوا ہے اس لئے میں آپ تمام اس لئے میں سے عادتا ہوں اور یہ اپنی کرتا ہوں کہ درد ماتانا اپنی کرتا ہوں کہ تقریبا ہمی زندگی میں این ہی مطلبہ ان واقعہ سے ہم لوگوں کو گزرنا پر رہا ہے اور افسر کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسی جو ہمارے اکشارتنگر کے محبت نہیں ہے اور کہ پوری دنیا پر یہ جو ہے وائرس جو ہے اللہ تعالیٰ کا خائر پردر نادر ہوا ہے اور اس کے اصل وجہ جو ہے اپنے اپنے پتہ مالیوں کا نتیجہ ہے یہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا چاہے ہنجو ہوئے مسلمان ہوئے حیثائی ہو یا سیٹ ہو یا انگریز ہوندے کوئی بھی ہوندے یہ اس سے جو ہے پر اپنے پتہ یہ سب پر آتا ہے اس کا نام لے کر آنے والا نہیں یہ ایسا مرض ہے اس کو ڈاکٹر جو آج تک پہچا نہیں سکے نہ اس کا علاج جاندے اور اس کا علاج کر بھی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنے طور پر اپنے اللہ کو راضی نہ کرنے تو جب تک کہ وہاں جانے والی نہیں ہے اور اپنے اپنے گھروں میں عید کے دین پر ہوئے عیدت پتہ کے لوگ نماز چاہتے ہیں کم سے کم بارہ رکھا زیادہ زیادہ بارہ رکھا تھے یہ بہت طور شکرانے کے عیدہ کرنے کا ہے اور ایک چیز میں ہی جو ہے آپ لوگوں کو توجہ دینا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جو شعفائی مسئلہ کے تحت ان کی نماز ہو سکتی ہے انہیوں کے نزدک جو ہے نہ تو مسجد میں ہوتی ہے نماز یہ نہ تو گھروں میں ہو سکتی ہے مسجد میں نماز ہوتی ہے اس لیے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے پانچ ادمی سے زیادہ نماز پڑھنے کا خانون نہیں ہے تو اس لیے میں تمام لوگوں سے گزاری کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے گھروں میں پڑھنے کی کوشش کریں گے وہ نماز نہیں ہوتی ہی کی نماز اور ہر آدمی جو ہے مختی بن گیا ہے جامی نظامی کے علماء ہمارے مختی محمد حضیمتی صاحب صدر مختی جامی نظامی اور مختی خلیر احمد صاحب یا کچھ جامیہ جامیہ کے حدا کے مطابق ہم تمام مسلمانوں کو بھر علماء کا ادران کرتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اس کے ساتھ ہی میں تمام مسلمان بھائیوں اور ہندو بھائیوں کو جو ہے حضرت پیتر کی خلوس حضرت پیتر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جل سجد اس مرض کا خاتمہ فرمائے آپ تمام حضرات بھی یوک کے دن جو ہے نماز جب گھلوں میں پڑھیں گے تو جو ہے خصوصا جو ہے گھڑ گھڑا کر دعا کریں اللہ سے کہ یہ مرض کا جل سجد دنیا سے خاتمہ ہو جائے اور پھر اور ایک بار میں آپ تمام حضرات سے اپنے کرتا ہوں کہ پولیس بھی جو ہے رات دن جو ہے محنت کر رہی ہے اور جو ہے وہ پولیس کو جو ہے موقع نہ دیں اس پر عمل کریں ایک دن جو ہے پولیس کی لاٹی کھانے سے بچیں یہ چنل الفاظ جو ہے میں خاص طور پر جو ہے مسلمان جوانوں سے حیفل کرتا ہوں کہ اس کا اعترام کریں اور علماء کی بات سنیں اور پسیدوں میں نماز پڑھنے کی یا دھاروں میں اس کے مائی شکل میں نماز پڑھنے کی پڑھنے کی شکریہ